بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے افراد کی کردار کی تربیت چاہتا ہے یہ تربیت معاشرے کے افراد کو معاشرتی مطابقت کے قابل بناتی ہے ہر معاشرہ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر اس کی تنظیم کرتا ہے یہ اخلاقی اقدار جو ہیں جو اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں جس کو ہمیں اخلاقیات کہتے ہیں جب ہم اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں ہر ڈیئر تو ہمارے ذہن میں سچائی انصاف امانداری وہ ساری اچھی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم کسی ایک انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ اخلاقی اقدار فلسفہ حیات فلسفہ حیات کہا چاہتا ہے زندگی کو فلسفہ یعنی زندگی آپ کس فلسفے پہ گزارتے ہو جیسے ہمارا فلسفہ جو ہے وہ زندگی کا فلسفہ حیات یا نظریہ حیات جو ہے وہ اسلام ہے کسی قوم کا فلسفہ حیات یہ بتاتا ہے کہ افراد کا کردار کن اخلاقی اقدار کا حامل ہوگا جس طرح ہمارا اسلامی معاشرہ ہے تو ہم سب سے پہلی ہماری خلاقی قدر کیا ہوگی کہ ہم نے سب سے پہلی رضا الہی قاصول ہماری زندگی کی سب سے بڑی قدر ہوگی کہ ہم نے تقوی اختیار کریں گے کیونکہ جب ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پڑے گا یعنی ہمیں کسی قوم کا جو فلسفہ حیات ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرد کا کردار کن اخلاقی اقدار کا حمل ہوگا ہندو معاشرے کو ہندو فلسفہ حیات کو دیکھ لیں تو ان کے افراد کا کردار جو ہے ان کی خلاقی اقدار کیا ہوں گی یہ ان کا فلسفہ طے کرے گا ان اقدار کے بغیر کوئی بھی انسانی معاشرہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ان اقدار سے یہ قدریں کونسی ہیں جس کی اگر ہم اقدار کی بات کرتے ہیں فلسفہ حیات کی یہ ویلیوز یا وہ اچھی چیزیں جو کہ ہم ایک انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں سچائی دیکھ لیں انصاف دیکھ لیں مانداری دیکھ لیں اقوت دیکھ لیں یہ ساری چیزیں دنیا میں ہمیں ہر معاشرے میں نظر آتی ہیں چاہے وہ اسلام کا پیروکار ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ اقدار جو ہے یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے اور دنیا میں آنے والا ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس لیے لیکن ہم جب ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کا فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ افراد کا کردار یعنی ہم اپنے افراد کو کیا بنانا چاہتے ہیں تعلیم اخلاقی اقدار کو فرد کے کردار کا حصہ بنا کر اسے مسالی معاشرے کا مفید رکن بناتی ہے ان اقدار کی ادھم مجودگی میں معاشرتی ترقی کا عمل رک جاتا ہے اور معاشرتی توازن بگڑ جاتا ہے تعلیم کے ذریعے فرد کے کردار کو قومی فلسفہ حیات کے مطابق بنایا جاتا ہے تعلیم وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر فرد میں نیکی اور امدہ اخلاق پیدا کیا جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ فرد کے کردار کی تعمیر اور تعلیم کی اہم ذمہ داری ہے تو وہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ تعلیم کو کردار کی یہ تعمیر قومی اخلاقی اقدار کی روشنی میں کرنی چاہیے اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ مختلف تعلیمی درجات کا نساب ایسے مضامین پر مشتمل ہونا چاہیے جس سے براہ راست طلبہ کی اخلاقی تربیت ہو سکے اس میں پہلا کیا ہے اس کے علاوہ مولم کا ذاتی کردار بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے شہریت ہے آپ کا سبجیکٹ اس میں آپ کی عمرانیات سوشیالوجی ہے فلسفہ ہے اخلاقیات یہ سارے سوشل سائنسیز ہیں معاشرے سے ریلیٹل یہ مضامین ہیں اسلامیات ہے بشریات ہے جیسے مضامین طلبہ کی اخلاقی نمومیں براہ راست کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں کہ اسلامیات ایزا کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے نساب میں پڑھایا جاتا ہے کہیں پہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہوگا کہیں پہ اخلاقیات پڑھائی جاتی ہوگی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کسی بھی قوم کا فلسفہ حیات یہ بتاتا ہے کہ افراد جو ہیں اس طرح کروئی اختیار کریں گے اس کے علاوہ مولم کا ذاتی کردار بھی طلبہ کی اخلاقی نموم پر اثر انداز ہوتا ہے طلبہ کے کردار کو قومی اخلاقی اقدار کے سانچوں میں ڈالنے کے عمل میں تعلیم کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے تعلیم سچائی دیانت شرافت رغاداری اور انصاف جیسی قومی اخلاقی اقدار نہ صرف نوخیر نسلوں کے کردار کا حصہ بناتی ہے بلکہ ان کی اشاعت بھی کرتی ہے اگلا ہے جی تعلیم اور معاشرتی تشکیل لینوں تعلیم اور معاشرہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں انحصار کرتے ہیں تعلیمی عمل میں ڈھلنے کے لیے معاشرے کی محتاج ہے کہ تعلیم جو ہے عملی طور پر جب وہ اپنا دیکھنا چاہتی ہے اثر تو اسے معاشرے کی محتاج ہے کہ اداروں سے جو لوگ پڑھ لکھ کے آتے ہیں وہ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں اور معاشرے کو تعلیم کے بغیر شعور نہیں مل سکتا تعلیم ہی نوخیز نوخیز ہوتا ہے نئی نسلوں کے کردار کو سماجی اقدار یہ جو اقدار میں نے اوپر آپ کو بھی پیچھلے ٹاپنگ میں کروائی ہیں شرافت سچائی دیانتداری امانداری یہ سانچوں میں ڈالتی ہے تعلیمی عمل کے ذریعے معاشر تی اقدار کی حفاظت فروغ اور انتقال کو یقینی بنایا جاتا ہے یعنی آپ کی جو ہے اقدار کی حفاظت کی جاتی ہے اس میں فروغ یعنی ترقی دی جاتی ہے انتقال ہوتا ہے منتقل کرنا اس کو تعلیم ہی ذمہ داری جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی پوری کرتی ہے تعلیم کے اسی کردار سے معاشر کو ایسا احکام اور توازت ملتا ہے تعلیم مختلف معاشرتی ادارے ہیں مثلا آپ پر گھر ہے خاندان ہے قبیلہ ہے شہری تنظیموں وغیروں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتی ہے گھر خاندان قبیلہ شہری تنظیمیں جو ہیں اس کے علاوہ آپ کے کالجز ہیں یونیورسٹریز ہیں اور ان کے سالے ہوتا ہے نیک اور غیر سالے ہوتا ہے بری چیزیں اناثر کی نشانت ہی کر کے تعلیم کیا کرتی ہے کہ ان کے مصبت اور منفی اثرہ سے اگاہ کرتی ہے اس اعتبار سے معاشرتی تجدید تجدید ہوتا ہے رد و بدل کرنا تشکیل لینوں نئے سیرے سے تعلیم کا بنیادی فریضہ ہے کہ یعنی آپ کا گھر خاندان کمبہ سائنس اور ٹیکنولوجی کی بدولت جو نئی معلومات آتی ہے ان سب کا تنقیدی جائزہ لیتی ہے اس میں اچھی اور بری چیزوں کو دیکھتی ہے یہ تعلیم کا فرض ہے جو اچھی چیزیں ہیں اس میں تجدید جو ہے اس کو آگے بڑھاتی ہے اور جو تجدید کرتی ہے اس میں تبدیلی کرتی ہے یا اس کو اپنا لیتی ہے سائنس اور ٹیکنولوجی کی ترقی سے نئی نی چیزیں ہماری ثقافت کا حصہ بنتی ہیں ثقافت میں ان نئے تقاظوں سے ہمارے سماجی روئیے بھی تبدیل ہوتے ہیں تعلیم ان نئے جنم لینے والے معاشرتی روئیوں کا جائزہ لے کر ان ثقافت کا حصہ بنانے یا نہ بنانے کے بارے میں اپنا فیصلہ سادر کرتی ہے تعلیم نہ صرف معاشرتی ٹھہراو ختم کرتی ہے بلکہ معاشرتی تشکیل نو کے اس حمل میں سماجی اقدار کا جائزہ بھی لیتی ہے معاشرتی اقدار کو معاشرتی ضروریہ سے ہمہنگ بنانے کے لئے مسلسل جدو جہد کی جائے یہ جہد معاشرتی تجدید اور تشکیل نو ہے یعنی جو نئی چیزیں آتی ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لیتی ہے اس کی اچھائی اور برائی اس پہلوں کو دیکھتی ہے یا تو اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتی ہیں اور معاشرتی کا حصہ بنا دیتی ہیں یا بلکل ہی اس کو چھوڑ دیتی ہیں اس کے عدد موجودگی سے ان میں مناسب تبدیلی پیدا کی جاتی ہے تعلیم اور تجربے کی تعمیر نو جون جو ہے جون ڈیوی کی ذہنی صلاح تو کاملی دھار فلسفہ تعمیر نو کی صورت میں ہوا جون ڈیوی جو ہے اس کا میں آپ کو انٹرودکشن دے دوں اس کی یہ پیچھے میں نے آپ کو ٹاپک دی تھی دو اسائنمنٹ کے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے لیکن آپ لوگ کی طرف سے کوئی اس کا جواب مجھے نہیں آیا جون ڈیوی جو ہے یہ امریکی ماہر تعلیم ہے سب سے زیادہ پذیرائی جو ہے اسی کی دیفنیشن کو دی جاتی اس نے جون ڈیوی یہ کون تھا یہ ایک سکول ٹیچر تھا اور اس نے امریکہ کے نظام تعلیم یعنی ایڈوکیشن ڈیموگریسی سکول آف ٹو مارو کے نام سے اس کی بوکس ہیں خیر اس نے جو امریکی نظام تعلیم تھا اس کو گنیات دے دی تو اس کا جو فلسفہ تعمیر نو جو کافی اس کو پذیرائی ملی اب یہ جون ڈیوی اس کی سوچ یہ تھی یہ جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلم کی حیثیت مرکزی ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مولم کو روحانی باب تو نہیں مانتے ہیں مولم کو ایک تنخواد دار ملاحصہ مانتے ہیں تو یہ سارا کچھ نظریہ جو تھا جون ڈیوی کا اظہار اس کا فلسفہ جو تھا تعمیر نو یہ فلسفہ امریکی معاشرتی حالات کی پیداوار ہے جون ڈیوی نے امریکی معاشرتی حالات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد فلسفہ تعمیر نو میں معاشرتی ترقی کا اقلاح عمل ہے وہ معاشرتی بحالی کے لیے فلسفہ تعمیر نو کو تعلیمی عمل میں سمونے کا عرض منت ہے اس کے خیالات میں کائنات کی ہر چیز اور رویہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے یہ تبدیلی انسان کے لیے نئے تجربات لے کے آتی ہے اور انسان کا خارجی محول تبدیلیوں سے بھرا ہوا ہے اور یہی تبدیلیاں انسان کے تجربات میں اضافہ کرتی ہیں پدائش سے لے کر موت تک انسان زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تجربات سے گزرتا ہے اور کبھی یہ تجربات آرادی ہوتے ہیں کبھی نیمہ آرادی ہوتے ہیں کبھی غیر آرادی ہوتے ہیں اس نے ایک 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 بچہ جو ہے وہ لرننگ جو ہے وہ اپنے تجربات سے انسان سیکھتے ہیں تو اس نے کہ ایک بچہ اگر گرمی کو ہاتھ لگاتا تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اگلی دفعہ کے لئے اس کا تجربہ یہ تھا کہ اس نے کہ تجربے کی تعمیر نو اور تشکیل نو تو اس نے کہ جی نیکس ٹائم جو ہے ہے میں اس کو چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہوں تو یہ کیا ہے اس کی تجربے کی تعمیر نو اور تنظیم نو تو یہ ہے کہ اس نے پہلی دفعہ ایک لئے ہاتھ نہیں لگانا دوسری دفعہ اس کو جب یہ سمجھ جائی کہ جب یہ یہ تجربات انسان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں اس کی کردار کی طبیعت کرتے ہیں روئیوں میں تبدیلی کا باعث منتے ہیں معلومات میں اضافہ کردار کی تربیت اور روئیوں میں تبدیلی تعلیم کا حاصل ہے یہ سب کچھ خارجی محول سے تعلق کے نتیجے میں جنم لینے تجربات کی وجہ سے ہے فلسفہ تعمیر نو کے نزدیک تجربات کی صورت میں پیدا ہونے والے اضافے نمو یعنی نشرما کرداری تبدیلیاں اور تبدیلیاں تعلیم ہیں فرد اپنے تجربات سے سیکھ لیا مصبت روئیے کیا ہوتے ہیں زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے مفید تجربات کو انسان مدد دیتی ہے اور یہی سرگرمی اس کے تجربات میں بہتری پیدا کرتی ہے یعنی کوئی بھی ایک چیز جو آپ کا کامیابی کی طرف لے جاتی ہے آپ اس کو دہراتے ہوں یہی بہتری تجربے کی تعمیر نو تجربیت پسند فلسفی تعلیمی سرگرمی کو تجربے سے منسلک تجربات اور مشاہدات سے کرتے تعلیم یہ نہیں ہے کہ فرد کے پاس کتنا علم اور ذہانت ہے حقیقی تعلیم یہ ہے کہ فرد نے زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کی تربیت حاصل کر لی یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات کتنی آپ کو سو بک سیاد ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے کیا اس کے پاس وہ تجربات ہیں جس سے اس کا واسطہ عملی زندگی میں پڑھنے والا ہے تعلیمی عمل کے ذریعے وقوع پذیر ہونے والے تجربات ہی بچے کو زندگی کے مختلف پہلوں سے مطابقت کے قابل بناتے ہیں تجربات ہی بچے کو بتاتے ہیں کہ کوئی چیز اور رویہ کیوں پیدا ہوا اور اس کے اثرات کیا ہیں تعلیم اور معشرتی مطابقت سوشل ایڈجسمنٹ کیا ہے معشرتی جو ہے مطابقت سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں فرد معشرتی اقدار کے مطابق معشرتی اپنا مفید کردار ادا کرتا ہے جس طرح مچھلی کے پانی کے محول میں مطابقت ہے اس طرح ایک فرد کے لئے معشرتی میں مطابقت ضروری ہے مچھلی پانی کے بغیر اور فرد معشرتی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پانی میں اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لئے مچھلی کو پانی کے محول سے مطابقت اختیار کرنا ہوگی اس طرح فرد کو بطور ایک سماجی کارکن معشرتی میں رہنے کے لئے سماجی اقدار کو پنانا پڑے گا اگر ایک مندہ جو ہے وہ کہتا جی میں مساوات نہیں چاہتا سچائی جھوٹ دھوکہ دہی یہ سارا کچھ مینے کرنا ہے دھوکہ دینا ہے دوسروں کی جان کو مال کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ اس معاشرے میں اپنا وجود تو برقرار نہیں رکھ سکتا اس اہم ترین انسانی مقصد کے لئے تعلیم خدمات پیش کرتی ہے تعلیم فرد کو سماجی اقدار کی ضرورت اور اہمیت سے اگاہ کر کے معاشرتی اور شہری شہور دیتی ہے معاشرتی زندگی کے توازن امن اور استحکام کا راز فرد کی سماجی مطابقت میں ہے جب فرد سماجی تقاضوں سے اگاہ ہو جاتا ہے تو وہ معاشرے کا مفید رکن بن جاتا ہے معاشرہ افراد سے ملکر بنتا ہے اور فرد ہی معاشرے کی بنیاد اقائی ہیں اگر فرد کو معاشرے سے نکال دیا جائے تو معاشرہ ایک تصور بن کا رہ جاتا ہے صحت من معاشرے کے قیام کیلئے ضروری ہے کہ فرد کی معاشرہ تنظیم کی عمل کو یقینی بنایا جا سکے معاشرہ فرد سے مقصور روئیوں اور کردار کی توقع کرتا ہے یہ کردار اور روئیہ معاشرے کو نظریہ حیات سے ملتا ہے اگر فرد معاشرے میں رہتے ہوئے ان روئیوں اور اقیدار کو اپناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ تیمی عمل سے گزرنے کے نتیجے ملتی ہے جس شخص کا کردار خلاف معاشرہ ہے تو معاشرہ مطابقت کی اصول میں ناکام رہتا ہے یہاں پہ ابھی تک میں نے ریڈنگ کی سوشل ارجسمنٹ کی اس میں یہ ہے کہ انسان جس محول میں جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی کردار روایات اس کی ویلیوز کو اپنا لیتا ہے اگر وہ معاشرے میں رہنا انسان کی ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے کیونکہ انسان کو سماج جی اس کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے وہ اپنی ضروریات کے لئے دوسروں کا محتاج اب یہ دیکھیں ہم میں اسے سوشل ارجسمنٹ یہ کہ جس محول میں ٹریفک قوانین کو توڑنے میں فخر محسوس کرتے ہو اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لئے اپلائن بنائیں تو آپ کی پہلی جو ہماری ارجسمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں سب سے لاست میں ہوں تو میں پہلے کہیں پہ کسی سوار ہوں گے تو آپ وہاں پہ یہ ساری چیزیں فالو نہیں کروگے آپ اس محول میں ارجس نہیں ہو سکتے تو یہ ہے معاشر اور تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے یہ دراصل ہمارا ایک چھوٹا سائک آرٹیفیشل سوسائٹی ہے جس میں آپ کو رہنے کی تربیت دی جاتی ہے یہ تعلیم کا کردار کیا ہے اس کی ضرورت اہمیت اور افادیت تھرڈ اس کو اب آپ نے کرنا ہے تیار اور اس کو ڈیٹ جو ہے وہ جیسے آج کی کل آپ کی ہے وہ ٹن تو اس میں آپ نے لکھنا بھی ہے اور میسیج میں نے آپ کو گنوے کیا تھا کہ آپ لوگ جو لیکچر لے رہے ہیں تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو سکے کہ میری کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اب ویٹس ایپ سب کے تقریباً جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ بچوں کا وہ ویٹس ایپ ہوگا تو آپ مجھے بھیجا کرنی ہے اپنے رول نمبر جیسی آپ کو یہ لیکچر رسی ہوتا ہے اپنے رول نمبر جو ہے مجھے سنڈ کر دیا کریں تھینک ی مجھے